بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میر چینل ویورز میں آج کی ویڈیو میں آپ کے لے کر آئی ہوں کٹنگ ہے سٹیچنگ پینل کرتی جائرہا یعنی دو کرتی دو کلیوں والی کرتی یہ اس کو عام لفظوں میں سادہ لفظوں میں اس میں دو کلیوں والی کرتی کہا جاتا ہے ویورز جو میرمنٹ جس کی ہے اس کے حساب سے آپ اس کی چلیں اس کی کٹنگ میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ نیچے سے یہ کھلا ہے اوپر سے شورٹ ہے اور اس کی کٹنگ نیسی طرح ہوتی ہے کہ یہ جو ہوت ہوتی ہے کہ وہ یہ دلز دلز فیروکٹ اچھا لگتا ہے کمیز اچھا لگتا ہے تو دیکھیں اور اس کا دیکھو میں نیچے سے تھوڑا سا یہ کھولا ہے کیونکہ اس کا میں نے تھوڑا سا ائر لائن ٹائپ اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کی اس حساب سے پھر اس کی جو ہے نیچے سے میں نے اس کا جو گھیر ہے وہ کھلا رکھا ہے تو بیور یہ دیکھیں اس کی راؤنڈ شیپ میں ہم نے کٹنگ کر لی ہے جتنی ہم نے اس نے چیسٹ کی کٹنگ کرنی ہے آگے ہم اس کی چیسٹ دیکھیں میں نے یہاں سے دھائی سے تین انچیز کی کرنی ہے کٹنگ یہ دیکھیں اس کو اس طرح کر کے ہم ہم خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو باڈی شیپ ہے وہ جس حساب سے کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے ہم اس حساب سے اس کی کٹنگ کریں گے ہر ہر اندے کی باڈی شیپ بھی ہلاک ہوتی ہے اور اس کی کٹنگ لیکن کٹنگ کا جس کو سلیکہ آتا ہے وہ ہر چیز ہر ریسٹ سٹیج کر سکتا ہے آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو جی ویورجے دیکھیں پینل کی کٹنگ میں اس طرح کروں گی کہ اس کو رکھوں گی رکھا ہے میں نے کہ مجھے یہ کہاں خوبصورت لگے گی یہ والی لیس اس میں میں نے پنک لیس لگانی ہے تو یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی خوبصورت لگے گی اور بہت اچھی لگے اب اس میں میں اسی طرح لائن لگاؤں گی اور لائن کیونکہ ہر کے پاس یہ کٹنگ والے نہیں ہوتے چیزیں تو ہم اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کو جو ریکھیں ویورج اس کی اچھی طرح گلائی کرنے کے بعد ہم اس کو راؤنڈ شیب میں گھول اس کی اکثر سیدھی بھی ہوتی ہے لیکن جو سیڑھی لیس دالتے ہیں اس کے لیے زیادہ تل سیدھی ہوتی ہے تو اس میں میں آپ کو راؤنڈ شیب میں کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنا بہت ہی آسان بہت ہی ایزی ہے اس کا اس میں آپ کو جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی اب اسی طرح اس کو سٹیچنگ کریں گے اس کے اوپر رکھیں لیس بیچ میں نیکسٹ ویڈیو میں کسی میں اس کی پروپر سٹیچنگ لے کر رہا ہوں گی مگر میں اس کو فرسٹ میں میں اس کے سٹیچنگ دکھا دی ہے کہ کس طرح ہم اس کی سٹیچنگ کو اس کا سٹیچ کریں گے تو جی بی وی جو دیکھیں یہ اوپر جو شولٹر والی کٹنگ ہے یہاں ایک سے ٹیڑھ انچ کی لازمی یہ ترچیل کٹنگ کریں کیونکہ نہیں تو پھر فراک اتنا خوبصورت نہیں لگتا